ہلو میرا نام نیر بھائی کمار ہے اور میں لو دھیانہ میں نیٹنگ ڈیزائن اور گرافک ڈیزائن سکھاتا ہوں آسا کرتا ہوں آپ لوگ سب مسلم ہیں آج ہم لوگ سیکھنے جا رہے ہیں کہ آپ کسی سی این ٹی فائل یا ایس سی ڈی فائل کو کیسے یہاں پر امپورٹ کرو گے اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک بلانک فائل کھولنی ہے اس کے لیے آپ یہاں سے ریبین ہٹا دو اس کے بعد آپ فنش کرو پھر یہاں پر آپ کو ایک آپشن سے دکھ رہا ہوگا امپورٹ سی این ٹی جو امپورٹ سی این ٹی فائل ہے اس پر آپ کلک کرو گے تو یہاں سے آپ ایس سی ڈی اور سی این ٹی دونوں آپ امپورٹ کر سکتے ہیں جیسے یہ ایس سی ڈی فائل ہے ہمارا اور یہ سی این ٹی فائل ہے ہم دونوں کر کے دیکھتے ہیں پہلے ہم کوئی بھی ایک ایس سی ڈی فائل اپن کیے یہ ہمارا ایس سی ڈی فائل یہاں پر اپن ہو گیا اس میں آپ تھوڑے بہت چیز چینجز کر سکتے ہو اور اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر آپ نے سی این ٹی فائل کھولنی ہے تو سیم پروسس ہے آپ کے لئے ایک بلانک فائل کھول دو پھر اور امپورٹ پہ جاؤ اور سی این ٹی فائل جو ہے جیسے یہ ہے ہمارا سی این ٹی فائل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے